اسلام علیکم ڈیر ویورز می ڈیر سرنٹس میں ہوں آپ کا فریڈ آپ کا دوست راکیب حمد زیہ آپ میری چینل راکیب زیہ دیکھ رہے ہیں اس چینل کا نام ہی میں نے راکیب زیہ رکھا ہے کیونکہ لوگ مجھے اپنے نام سے جانتے ہیں اور جتنے بھی بچے ہیں جو اس وقت اس چینل پہ سبسکرائب جنہوں نے کیا ہے اس چینل کو جو اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس چینل کو جو ہے پراموٹ کریں اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی کومنٹز دیں جو بھی آپ کو کہیں پہ کبھی نظر آتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں اس کو ٹھیک کریں تو دوستو آج کا ویڈیو جو ہے آپ نے تھام لیل دیکھا ہوگا جو اس کا ٹائٹل ہے وٹ آفٹر گریجویشن بیڈ اور ایم ای اور ایم ایس ای کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو گریجویشن کر لیتے ہیں اور حالی میں ہمارے جو کشمیر ویلی کے بچے ہیں جو انہیں گریجویشن کمپلیٹ کی ہے یا جو آور سائیڈ ویلی جو ہندوستان کی باقی سیٹیٹس کے اندر جو بچے ہیں جو انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہے تو اب ان کے پاس دو افشنز ہوتے ہیں ایک افشن ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انورسٹی میں ایڈمیشن کریں اور اپنا پی جی کورس ام اے ام اے سی کسی پرٹیکلر سبجیکٹ میں وہ اس کورس کو کمپلیٹ کریں اور دوسرا افشن ان کے پاس ایویلیبل ہوتا ہے کہ وہ بی ایڈ کی ڈگری کریں کیونکہ بی ایڈ آپ جانتے ہیں بیچلور ساب ایڈگیشن ایک بہت ہی پاپولر ڈگری ہے ہمارے ہندوستان کے اندر کیونکہ یہ جو بی ایڈ کا کورس ہے it is کمپلسری فار ٹیچنگ جو بھی کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے ٹیچنگ لائن میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بی ایڈ کمپلسری ہوتا ہے اور that is why کہ ہمارا جو بڑا سیکٹر ہے انڈیا کا وہ ہے ایڈگیشن سیکٹر چاہے ہم پرائیوٹ کی بات کریں یا پبلک کی بات کریں تو گورنمنٹ سکولز پرائیوٹ سکولز یا گورنمنٹ کالیجز پرائیوٹ کالیجز وہاں پر لاکھوں لوگوں کو جو ہے ایمپلومنٹ ملتی ہے تو اس کے لیے کمپلسری ہوتا ہے بی ایڈ بیچلر اف ایڈگیشن تو بیچلر اف ایڈگیشن ہوتا ہے آفٹر گریجویشن تو گریجویشن کے بعد جو بچہ انٹرسٹڈ ہے ٹیچنگ لائن میں جانے کے لیے میں وہ چاہتا ہے کہ میں ٹیچر بنوں میں ماسٹر بنوں میں لیکشنر بنوں میں کسی سکول میں کسی کالیج میں میں کسی بھی کوچنگ سینٹر میں آن لائن یا آف لائن پڑھاؤں تو اس کے لیے بی ایڈ کمپلسری کیونکہ بی ایڈ کا جو کورس ہوتا ہے بیچلر اف ایڈگیشن یہ بیسی کلی ایک پروفیشنل ڈگری ہے ایک کورس ہوتا ہے جس میں بچے کو بتایا جاتا ہے کہ how to teach what are the cycles of teaching تو this is very important course as far as the teaching line is concerned but those who are not interested in teaching جو بچے teaching میں interested نہیں ہے جو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ کسی subject میں msc کرتے ہیں پھر mfil کرتے ہیں پھر phd کرتے ہیں تو پھر ان کا purpose ہوتا ہے کہ وہ کسی university میں جائے lecturer بنے یا professor بنے تو یہ دونوں بیسے teaching line میں یہ آتے ہیں لیکن اس کے لیے بی ایڈ کمپلسری نہیں ہوتا تو اگر آپ graduation کے بعد directly pg کر لیتے ہیں پھر آپ mfil کر لیتے ہیں پھر آپ phd کر لیتے ہیں یا اگر آپ net qualify کر لیتے ہیں تو پھر آپ eligible ہوتے ہیں college lectureship کے لیے اور university جو ہے university lectureship کے لیے اس کے لیے بی ایڈ کمپلسری نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بی ایڈ کا course جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگا teaching sickness جو ہے وہ آپ سیکھیں گے تو اس لیے میں suggest کرتا ہوں کہ جو بچے interested ہیں teaching line میں جانے کے لیے چاہے وہ school میں جانا چاہتے ہیں as a teacher چاہے وہ college میں جانا چاہتے ہیں چاہے وہ 10 plus 2 میں جانا چاہتے ہیں یا اگر وہ university میں as a professor جو ہے اپنا profession choose کرنا چاہتے ہیں تو بی ایڈ کورس سب کے لیے کمپلسری ہے کیونکہ اس میں نئے نئے جو سیکلز ہے یا نئے نئے جو method ہے psychology جو ہے اس میں psychology پڑھائی جاتی ہے اس میں education philosophy پڑھائی جاتی ہے اس میں school management پڑھائی جاتی ہے اس میں teaching of history teaching of bio science teaching of english both سارے subjects پڑھائی جاتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے اس ایک بچے کے اندر یہ سیکلز یہ training اس کو ملتی ہے کہ how to teach how to become a good teacher because we know کہ ہمارے پاس آج teachers تو بہت زیادہ ہے لیکن ideal اور جو ہم کہیں گے good teachers best teachers ہمارے پاس available نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ beard course نہیں کرتا لیکن beard صرف degree نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک professional course ہے اور آپ کو یہ پڑھنا چاہیے جو اس میں subject is دیا گیا ہے جو اس میں syllabus دیا گیا ہے وہ آپ کو پڑھنا چاہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ادھر کتنے 9-6-6-6 آ جائیں گے تو یہ تو ہوا ایک بات کہ اگر آپ teaching line میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں research کروں اور پھر کسی organization کے ساتھ جڑوں جہاں پہ teaching کا profession نہ ہو تو پھر آپ directly m.a. m.c. کسی subject میں کریں اور اس کے بعد m.phil کریں اس کے بعد ph.g کریں تو پھر آپ کے لئے اور زیادہ جو مواقع ہے اور زیادہ opportunities وہ پڑھ جاتی ہے تو اس لئے graduation کے بعد ہمارے بچے افضل confused ہو جاتے ہیں کہ ہم beard کریں یا ہم m.a. کریں تو میں یہ suggest کروں گا کہ اگر آپ teaching line میں جانا چاہتے ہیں تو better ہے کہ آپ beard کریں کیونکہ beard جو ہے یہ دو سال کا kores ہوتا ہے اور دو سال کے بعد آپ پھر m.a. b. کر سکتے ہیں جو basically p.g. kores ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو چیزیں بن جاتے ہیں آپ beard بھی کر سکتے ہیں آپ emid بھی کر سکتے ہیں then you can go for m.fil اور پی ایڈ اور beard کے kores جو ہے یا اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ جو ہے مواقع ملیں گے آپ کسی بھی کالیج میں جائیں گے there are different types of beard کالیج گورنمنٹ کالیج بھی ہوتا ہے private کالیج بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا یونیورسٹی بھی کرواتی ہے beard کورس جبکہ ہم دیکھتے ہیں پی جی کورس جو ہوتے ہیں اگر اگر آپ political science میں education میں economics میں یا انگلیش میں آپ پی جی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے کشمیر کے اندر limited seats ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ الو کیا جاتا ہے تو باقی بچے جو ویلی آپ کو بہت سارے ایسے beard colleges ملیں جہاں پہ آپ یہ degree کر سکتے ہیں جو آپ چاہے تو آپ payment seat پہ بھی یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے جو لیا جاتا اور اگر وہاں پہ آپ کا ہوا تو پھر یہ better ہے اور دوسرا university میں بھی regular beard کروایا جاتا ہے اور وہاں پر بھی بہت کام فی ہوتا ہے ادھر وائی جو ہمارے private colleges ہیں کشمیر ویلی کے اندر تو وہاں پہ 40 to 50 thousand جو ہے وائی فیس ہے دوسری بات اگر آپ کسی private school میں اپلائی کرتے ہیں teaching jobs کے لیے تو normally وہاں پر بھی beard کو preference دی جاتی ہے تو اس لیے میں یہ پہلے suggest کروں گا کہ اگر آپ teaching line میں interested ہے تو آپ beard کریں اور اگر آپ research وغیرہ کرنا چاہتے ہے یا آپ university کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ویڈیو اسی کے بارے بہت تھا تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی کومنٹ ہمیں ضرور دیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کو لائک کریں جتنی بھی آپ کے دوست سے ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس وقت جو شروع ہونے والا ہے جو بچے جنہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہیں وہ کسی کنفیوزن کا شکار نہ ہو میں آگے بھی کچھ اور اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ بنے رہی ہماری چنل پر اس کو سبسکرائب کیجئے تو اس باقی جو ہے اپنے